السلام علیکم میں حیدر سید اسرائیل فلسطین کی نسل کو شکر رہا ہے اور ہمارے مسلمان ممالک صرف گناہ تک رہ گئے ہیں قرآن شریف پرماتا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے مکھلے دشمن ہیں اور آج مسلمان ممالک اپنی وفاداریاں نبھانے کی خاطر اللہ اور نبی سے غداری کر رہے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بچے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹے سے بچے کا دماغ بائے اور اس کے دماغ غزہ میں جتی بھی شاہدتے ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تک بچے شہید ہو رہے ہیں یہ مسلمان ممالک کو کوئی غیرت نہ آتی کوئی حیاء نہیں آ رہی کل کو یہ یہود آپ بھی حملہ کر سکتے ہیں عرب ممالک یہ کل کو آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں آپ کے دروازے بھی کھٹ کھٹا سکتے ہیں ان کو اتنی چھوٹ نہ دو امریکہ ان کو اتھیار دے رہا ہے اور ہم مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں ہم کے لئے یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں ہیں کل فسفورس پھینکا گیا ان بچاروں پہ جو جنگ کی کھلا مکھلا خلا برجی ہے وہ تیشدگرد بھی وہ لوگ ہیں ان کے پاس ہے کیا روکٹس ہیں جہاز تم کے پاس ٹینکس تم کے پاس لکھے تیشدگرد کون جو مسجد اقصہ کی حفاظت کیلئے بھی دی قبل اول کی حفاظت کیلئے بھی دی کاش کاش ان دو عرب میں کوئی ایک سلاودین ایجوبی آ جائے کاش سلاودین ایجوبی جیسا کوئی ندھر انسان ہوتا ہے تو آج مسجد اقصہ پر ان کی میلی نظر نہ آتی ہے خان صاحب کو نکالنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ خان صاحب ہر موقع پر فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لئے آواز کو بلند کر دی ان کو ہٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے کوئی عدو عمل نہ آئے کوئی پریکٹیکلی عمل نہ کیا جائے آج وہ کامیاب ہو رہے ہیں پاکستان سے کچھ بھی نہیں جا رہا کدھر گیا وہ مزائج جو فلسطین جو اسرائیل تک جاتا تھا کدھر ہے مسلمان ممالک جن کے پاس تیل ہے اتنا کچھ میرے رب نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ اپنی وفادداریاں نبانے میں لگے ہیں اپنے ڈالرز کے پیچھے لگے ہیں اللہ اور نبی کو بھول گئے ہیں کیا مو دکھائیں گے خدا کو وہ پاکستان پاکستانیوں سے میں کیا بولوں اتنے بے ضمیر ہیں پاکستانی پاکستانی خان صاحب کے لیے نکلیں تو ہم کے اپنے مسلمانوں کی خاطر نکلیں گے جو قتل عام ہو رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے ہم ان کی خاطر نکلیں گے یہ تو مسلمان ایسے ہیں کہ مسجد اکسوں کے بھی خدا نخصہ شہید کر دیا جائیں یہ اسی طرح گھروں میں بیٹھ رہے ہیں افسوس ہو رہے ہیں افسوس ہو رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے اتنی طاقت کے ساتھ اتنی طاقت رکھتے ہوئے ہم ایک بیان نہیں چاری کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اسلہ دے رہا ہے تو ہم بھی حماس کو غزہ کو اسلہ دے رہے ہیں ایک بیان اگر چلا جائے ایک بیان اس طرح کا چلا جائے یقین معنی بہت فرق پر سکتے ترکی وہ بھی بیانہ آتی ہر جگہ سے بیانہ آتی کب بتا رہیں گے یہ فوج ساتھی اب سیریا اور لیبیا پہ بھی حملہ کرنے لگا ہے وہ یہ بات جاری ہے گریٹر اسرائیل کی طرح اتنا سا تھا اسرائی اتنا سا ان عرب ممالک میں ان کو رہنے کی جگہ کیا ہے اور آج پہلے گئے صرف اور صرف مسلمانوں کی قطعہ کی وجہ سے بے شک ہم مسلمانوں میں سب سے دغہ دار پائی جاتے ہیں ہم سب سے جلدی اپنا ایمان بیج دیتے ہیں ہم سب سے سستا ایمان بیج دیتے ہیں وہ آج یہی مسار پاکستان میں ملتی ہے فلسطینی اپنے آپ کو یتیم حسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خان جیل میں ہے آج میں بیان سن رہا تھا ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یتیم حسوس کرتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہے ایک صافی نے بولے کہ محمد بن سلمان کے موہ سے یہ لفظ جاری ہوئے کہ خان ہمیشہ اوائیسی پہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ بار بار اٹھاتا تھا اور یہی چیز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کھٹکتی تھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے میل چافر و میل صدق کے ساتھ مل کر ان کے ایمان کا صدق کر کر ایک عمت مسلمہ کے لیٹر کو اٹھایا ہے فلسطین کے لیے نکلیں آواز اٹھائیں کل نہیں نکرے تو پرسو جو کال دیئے خدا کا واسطہ نکلیں خدا کا واسطہ ہے ایک پیغام دیں اپنی حکومت کو اپنے ساتھ لاکھ جو اسلاح بردار ہیں ان کو پیغام دیں کہ وقت ہے مسجد اکسہ کی حفاظت کے یہ وقت ہے فلسطینی کی زندگی کی حفاظت کریں جس طرح یہ ایک معین کے ساتھ چل رہا ہے سارا غزہ خطا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ایک مزال پھینکتے ہیں ساری جگہ صفاستی سے بک جاتے ہیں تس تس گھر ایک جگہ تس تس بلڈنگز ایک جگہ زمین بوس ہوگی ہے سب سے موسٹ ڈینسٹی غزہ میں ہے اور جدہ حملہ کرتے ہیں بچوں کی شاہدتے ہیں عورتوں کی شاہدتے ہیں عام شہریوں پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور دہشت کرتے ہیں ہماس یہ دوگلا پن ہے آپ فلسطین پہ اگر آواز ہوتے ہیں آپ کی اکاؤنٹ بند کر دیا جاتے ہیں کمزوری مسلمانوں کیا ہم مسلمان طاقت رکھتے ہوئے کمزور ہیں ہم مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں ہم مسلمانوں کو یہ نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں جس دن یہ یقین آگیا یہ قفار ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ میں شکریہ